آج کی اس ویڈیو میں بظاہر تو ہم آپ کو ایچ پی کی یو ایس بی ٹھیک کر کے دکھائیں گے لیکن یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس خراب یو ایس بی پڑی ہوئی ہیں اور وہ ہماری اور ڈیفرنٹ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں لیکن وہ اپنی یو ایس بی کو ٹھیک نہیں کر پا رہے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو اگر آپ نے دھیان سے دیکھ لیا اور سمجھ لیا تو آپ کے پاس خراب یو ایس بی جتنی بھی پڑی ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گی ان کی کمپنی کوئی بھی ہے ان میں فالٹ کوئی بھی ہے ایون نو میڈیا کا فالٹ ہے یو ایس بی کو آپ لگاتے ہیں پلگن کی وائس آتی ہے لیکن یو ایس بی کمپیوٹر میں شو نہیں ہوتی یو ایس بی فارمنٹ نہیں ہوتی یو ایس بی سلو ڈیٹا کپی کرتی ہے آپ نے یو ایس بی کا فرمویر اپ ڈیٹ کرنا ہے یو ایس بی کی کپیسٹری کو ری سٹور کرنا ہے یا یو ایس بی کو ری سائز کرنا ہے یا یو ایس بی کے ریلیمنٹ کوئی بھی فالٹ جو آپ فیس کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ان تمام فالٹ کا سلوشن ایک ہی ہے اس کا ایکو ریٹ کریکٹ فرمویر فائنڈ کرنا اور اس کو اپنی خراب یو ایس بی پر رائٹ کرنا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور حمزہ بھائی یہاں پہ آپ کو اے ٹو زیڈ یہ سارا پروسس کر کے دکھاتے ہیں کہ خراب یو ایس بی کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے ایچ پی یو ایس بی کے ریلیٹیر ہماری نظر آتے ہیں ان ایائررز کو کس طرح اب آپ فرماؤ کرسکتے ہیں تو سب سے پہلے اب آپ خراب ٹھیک ہے اس کو اپنے سسٹمر ہے hebben لیپ ٹپ کے اندر پلگ wickedرلہ ہیں ڈسکڈیو اسب کو اپنے سسٹم کے در پلگ ان کے لیے ہوا ہے اب آپ کو سب سے پہلے اسیو دکھا رہتا ہوں مینج میں بھی جا کر جائیں گے ڈسکڈیو اسے مثال سکتھوں بھی دوشت دیمہ کے لیے یہ ہماری جو ڈسکڈیو آرہی ہے یہ نو میڈیا یک کر دے رہے ہیں اس لیے یہیس پیار ریپر کرنے کے لیے جو فرسٹ اپ ہے تو یہ جوہو اپنی usb کی ریٹیل لینے کے لیے کافی سوارے آپٹر آویلیبل ہیں لیکن جو ہم سوفٹر ہے وہ چپ جینیس ہے اس کے علاوہ has вып drive info , چپ ایزی اور اور بھی کافی سوفٹر available ہے لیکن جو ہم اپنی ویڈیو کے اندر ہی ہیں وہ چپ جینیس ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں چپ جینیس کو ہی یوز کروں گا اس کے علاوہ بھی کوئی سوفٹر اگر آپ کو کوئی بہتر لگتا تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں simply یہاں پر چپ جینس کو اپن کرلوں گا اب یہ دیکھیں چپ جینس نے تمام دیٹیل میری یوئیس بی کی جو میں نے خراب یوئیس بی اپنے سسٹم کے اندر پلگن کی تھی اس کی ڈیٹیل مجھے یہاں پر منشن کر دی ہے نوٹس کرنے والی چیز یہاں پر یہ ہے کہ جو یوئیس بی ہم نے اپنے سسٹم کے اندر پلگن کی تھی وہ ایچ پی کی تھی لیکن جو چپ جینیس نے ہمیں یہاں پر ریٹیل دی ہے جو کنٹولر پارٹنمر یہاں پر شو کر رہا ہے وہ الکور مائی کر رہا ہے تو وہاں اوقات یہ غلط انفرمیشن بھی دیتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری یو اس بی کے اوپر جو غلط پرنٹنگ ہوئی ہوتی ہے مطلب یو اس بی اندر سے کچھ اور ہوتی ہے باہر سے کچھ اور ہوتی ہے حمزہ بے یہاں بھی طرح ایک سیکنڈ رکھنا دیکھیں یو اس بی کے اوپر ایچ پی لکھا تھا لیکن چپ جینیس اس کو ایچ پی کا فرمویر یا ایچ پی کا وینڈر نہیں شو کروا رہا ہے اس نے الکور شو کروایا ہے تو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی یو اس بی اریجنل ہے تو جو باڈی کے اوپر نام لکھا ہوگا اندر فرمویر بھی وہی ہوگا لیکن اگر فیک یو اس بی ہے دو نمبر ہے کپی ہے تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے اوپر ایچ بھی لکھا لیکن اندر جیسے اس کے الکور لکھا ہے تو یہ بات آپ دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ یو اس بی کے اوپر لکھا ہوا نام اس کی سائٹ پہ جا کے اس کا فرمویر سرچ کرتے رہیں گے تو آپ کو فرمویر نہیں ملنا آپ کو فرمویر ایجزیکٹ فرمویر فائنڈ کرنے کے لیے کسی بھی ٹول انفو کلیکٹ کرنے والے کسی بھی ٹول سے جو انفو آپ کو شو ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ نے جانا ہے جیسے کہ یہاں پہ الکور وینڈر شو ہو رہا ہے یہ پارٹ نمبر شو ہو رہا ہے آپ نے اس پارٹ نمبر اور اس وینڈر کو فائنڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ایک اور بات نوٹ رکھیں جو کہ پہلے ہم نے آپ کو شاید نہیں بتائی کہ جو وینڈر اور پارٹ نمبر آپ کو ملے گا اس کے ڈیفرنٹ فرمویر وہاں نیٹ پہ اویلبل ہیں آپ سائٹ پہ جائیں گے تو کتنے ہی فرمویر آپ کو ملیں گے مطلب اس کے ڈیفرنٹ ورزن ہے کسی میں آپ کی یو سوی شو ہوگی کسی میں نئی شو ہوگی کسی میں تھوڑا سا پرسس چلنے کے بعد رک جائے گا کسی میں کچھ ہوگا تو کہیں پہ آپ نے سیٹنگ چینج کرنی ہے کہیں پہ فرمویر چینج کرنا ہے کہیں پہ اس کا ورزن چینج کرنا ہے تو آہستہ آہستہ جیسے ہی آپ ایک دو یو سوی تھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا آپ میں کانفیڈنس آ جائے گا اور آپ نیکس یو سوی بلکل آسانی سے ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ڈیٹیل کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں آپ کو بڑا کر کے دکھانے کے لیے ٹیکسٹ فیل بنا کر اس کے اندر میں آپ کو کوپی کر کے زوم کر کے دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی پاس ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا ہویا ہے یہاں پہ ہمیں جو دو چیزیں ریکوائر ہوتے ہیں تمام یو سوی کی ڈیٹیل کے اندر واحت عsåně جائے اس نے ہمیں کافی سارے ڈیٹیل دیا جیسےниковی ہے آئی ڈی دیا ہے پی آئی ڈی دیا ہے اس کے علاوہ ف Palㅋㅋ اور م dannیدوں نے ہمیں دیا لیکن ہمیں جو دو چیزیں میں یہاں ملے �د ہی ہیں جس کے traveح سے ہم ٹھیک سکتے ہیں وہ وقت آج اس کا کنٹرولر وینڈر یعنی کہ یو اس بی کی کمپنی کون سی ہے وہ الکور مائکرو ہے اور کنٹرولر پارٹ نمبر یہ کنٹرولر جو پارٹ نمبر ہے اس کا وہ اے یو سکس نائن ایڈ نائن ایس ان ہے حمزہ بھائی ایک منٹ ذرا رکھیں یہاں پہ بھی میں ایک بات کلیر کر دوں حمزہ بھائی بتا رہے ہیں کہ کنٹرولر وینڈر اور کنٹرولر پارٹ نمبر آپ نے نوٹ کر لینا ہے یہاں ہمیں بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی یو اس بی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا کنٹرولر وینڈر اور کنٹرولر پارٹ نمبر ان نونا آ رہا ہے تو میں ان لوگوں کو کمنٹ کے رپلائی بار بار کر چکا ہوں کہ جب آپ کا کنٹرولر وینڈر اور کنٹرولر پارٹ نمبر ان نونا آئے تب بھی آپ کی یو اس بی ٹھیک ہو سکتی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے تب آپ نے پی آئی ڈی اینڈ وی آئی ڈی اس کو نوٹ کرنا ہے اور آپ کی یو اس بی کے اوپر جیسے کہ اس یو اس بی کے اوپر ایچ بی لکھا ہے ایچ بی آگے پی آئی ڈی اور وی آئی ڈی لکھ کے آپ نے اس کا فرمویر سرچ کرنا ہے اور اس کو اپنی یو اس بی پہ اپلائی کرنا ہے اس پہ میں علیدہ سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا جس میں ان نوان انفو جو ان نوان انفو شو ہوتی ہے اس کا فرمویر کیسے ڈانلوڈ کیا جائے یہاں پہ میں نے بتایا دو لیکن وہاں پہ میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس کو ہم یہاں سے کوپی کر لیں گے اس کے ذریعے سے ہم اس کا فرمویر ڈانلوڈ کر سکتے ہیں پچھلی بھی ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ فرمویر ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی زیادہ روکیٹ سائنس نہیں ہے سمپلی آپ نے جو بھی براوزر آپ یوز کرتے ہیں جیسے کہ گوگل کروں براوزر پہ ہم چلے جائیں گے یہاں پہ جا کے ہم سرچ کریں گے ڈانلوڈ فرمویر اور آگے اس کا جو کنٹرولر پارٹن پر بھی کوپی گیا تو اس کو پیش کر دیں گے انٹر کر دیں گے دیکھیں جیسے ہم نے انٹر کیا یہاں پر کافی ساری ویب سٹس ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہیں اب یہاں سے کئی سے بھی جا کے آپ اس کا جو فرمویر آپ کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جو ویب سٹس آپ کو بہتر لگیے وہاں سے جا کے اس کا فرمویر ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں رینڈم لی ایک ویب سٹس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے ویب سٹس اوپن کی ہے اب یہاں پر جو ہم نے فرمویر لکھا تھا سکس نائن ایٹ نائن ایسن جی ٹی سی یہ سیم فرمویر تھا ہمارا الکور یہاں پر لکھا بھی ہوئا ہے اسی کا میں فرمویر چاہیے تھا فرمویر یہاں پر ہمیں دو شو ہو رہے ہیں ہم دونوں ڈانلوڈ کر لیتے ہیں آپ جون سی ویب سٹس ڈانلوڈ کریں وہاں پر کافی سارے ورجن شو ہو رہے ہوں گے آپ کو وہ بعض وقت سارے ڈانلوڈ کر کے بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں کہ بعض وقت اس طرح ہوتا ہے ہم اپنی یو س بی کے اندر پہلا فرمویر لگا کر چیک کرتے ہیں تو وہاں رہی یو س بی کو پکنک کرتا ہے اپنے پہلے پھر دوسdzy flights میں دوسرا گئے چیک کرتا ہے دوسرا بھی نہیں کرتے تو پھر تیسرا اس طرح م؛ بار بار چیک کرتے ہیں اس لئے میں فرمویر چیک کرنےے پڑ سکتے ہیں اس کو اپنے اپنہ کرنے ہے اس کو دیول کل کر کر لیتے ہیں جو دفالٹ پر ہے اسی سیٹنگ پر ہم نے اکے کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر اس نے ماری یو سب یہاں پر شو نہیں کی ہے یہی چیز میں آپ کو پہلے بورا تھا بعد اوقات ہوتا ہے اس طرح جو فرامویر اپنی یو سب کے لئے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ ہماری یو سب کو شو ہی نہیں کرتا پک نہیں ہوتی ماری یو سب اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتی ہے سمپلی میں اس کو بند کر دیتا ہوں جو دوسرا والے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ میں اپن کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ ماری USB کو پک کرتا ہے کیا نہیں کرتا نہیں تو ہمیں تیسرا ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ڈفالٹ پہ اکی کر دوں گا دیکھیں دوسرا نمبر بھی ماری USB یہاں پہ شو ہو چکی ہے اب میں نے دوسرا جو فرمویر ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس نے ہماری USB کو پک کر لیا ہماری USB یہاں پہ شو ہو چکی ہے اگر آپ کے پاس دوسری کے اندر بھی شو نہیں ہوتی تو آپ کو تیسرا کرنا پڑ سکتا ہے اگر تیسرے میں بھی نہ ہو تو چوتھا کرنا پڑ سکتا ہے بہت دوقات ہوتا ہے پہلی میں شو ہو جاتی ہے لیکن یہ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوگا کہ آپ کے دوسری تیسری چوتھے میں شو نہ ہو تو اب میں یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ سٹارٹ کے بٹن کے بالکل نچے سیٹ اپ کا بٹن ہے تو ہم سیمپلی سیٹ اپ کو بٹن پہ کلک کر دیں گے پاسپورٹ کو ڈیفائلٹ پہ اکے کر دیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے سیٹنگ والا پیج اوپن ہو چکا ہے اب جو فرس نمبر پہ ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے فلیش ٹائپ فلیش ٹائپ کے اندر ہم جیسے ہی جائیں گے تو یہ دیکھیں مائکرون کے ہمارے USB وہ یہاں پہ ہمیں شو کر رہا اس کے سارے فرمویر کے دیفرنٹ ورجن ہمارے سامنے شو کر رہے تو ہم دیفرنٹ چینج کر کے پھر اپنے USB کے اندر لگا لگا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی USB اگر سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پرسیس USB ٹھیک کا تو وہ کوئی ایرر دیتا تو آپ کو یہ چینج کر کے دیکھنے پڑ سکتے ہیں اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ کی ہوگی USB کا سائز انگریز کرنے والی تو اس کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اسی کے ذریعے سے اپنی USB کا سائز بھی بڑھا کر دکھایا تھا تو اس سے آپ اپنی USB کا سائز بھی بڑھا سکتے ہیں اور اپنی USB جو خراب ہے اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا ہم نیچے سکرول کریں گے تو جیسے ہمارے پاس یہ مائکرون کی شو اور اسی نیچے سیمسنگ کے بھی ہیں اور نیچے سینجس کے بھی ہیں کافی سارے اس کے اندر جو فرمویر کے ورجنز ہیں ہمارے پاس شو اور ہیں تشیبا کے بھی ہیں اور بھی بہت سارے یہاں پر کمپنیز کے فرمویر یہاں پر اویلیبل ہیں اب یہاں پر اور بھی کافی سارے سیٹنگ ہے جیسا کہ ہم نے سکین موڈ کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا ہے ہائی لیول فورمٹ پر رکھیں گے تو جو پرسیس ہوگا USB ٹھیکا وہ جلزیلدی ہوگا اگر ہم اس کو لہ لیول فورمٹ پر کر دیں گے جو پرسیس تمہارا پہلے چند منٹوں کے اندر ہو رہا تھا وہ کافی لمبے ٹائم پر چلا جائے گا تو میں سیمپلی آپ کو بس ٹھیک کر کے دکھا رہا ہوں تو میں آپ کو ہائی لیول پر کر کے دکھاؤں گا اگر آپ کو لہ لیول پر کرنا چاہے تو آپ لہ لیول پر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سکین لیول ہے یہ بھی آپ کو چینج کر کے دیکھنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کی USB پرسیس کے دران کوئی ایرر دیتی ہے تو آپ ان کو ایریز پلس نیو ریڈ بی بی مارک آنلی یہ بھی آپ کو کر کر کے دیکھنے پڑ سکتے ہیں فیلال ہم جو نیو پر ہے اسی پر رکھتے ہیں اگر کوئی ایرر آیا تو ہم اس کو چینج کر کے دیکھیں گے سیکنڈ نمبر پر موڑ کے پیج پر لیفٹ سائیڈ پر نیچے ہمارے پاس رائٹ پروٹیکٹ کا ایک بارش ہو رہا ہے یہاں پر آپ کے پاس اگر ٹک ہے تو آپ نے مست اس کو انٹک کر لینا ہے جن لوگوں کے USB کے اندر رائٹ پروٹیکٹ کا ایرر آ رہا تھا وہ تو مست اس کو چیک کریں کیونکہ جو رائٹ پروٹیکٹ کا ایرر ہے وہ اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے اگر یہ ٹک ہوگا تو آپ نے اس کو انٹک کر لینا ہے جن کے پاس یہ ایرر تھا ان کا ایرر تو یہاں سے ریموو ہو جائے گا رائٹ پروٹیکٹ کا پھر بھی اگر آپ کا ایرر ریموو نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو جیسے میں آگے پرسیس کر کے دیکھاؤں گا اس طرح آپ کریں گے اس پرسیس کو ایک سیکنڈ ذرا سٹاپ کرنا میں یہاں پہ کچھ اور بتانا چاہتا ہوں اچھا ویور یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں یہ تو خراب USB کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آرڈی اوکے USB ہے آپ اس کا فرمویر اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کا سائز انکریز کرنے کے چکر میں ہیں اور آپ نے یہ پرسیس سٹارٹ کر دیا اگر آپ کی لائٹ بند ہوگی کمپیوٹر بند ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے اس پرسیس میں ایرر آ گیا یا رونگ فرمویر جو آپ اس پہ چلا رہے تھے اس کی وجہ سے یہ پرسیس رک گیا تو جو آپ کی USB شو ہو رہی تھی چار رہی تھی آرڈی چار رہی تھی وہ شو ہونا بند ہو جائے گی اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اب جب آپ چپ جینیس سے اس کو چیک کریں گے تو وہ رونگ انفو شو کر سکتی ہے یا اننون انفو آ سکتی ہے اس کا کنٹرولر پارٹ نمبر اننون آ سکتا ہے تو یہاں پہ بھی اگر ایسی صورتحال بن جائے کسی وجہ سے یہ پرسیس رک جائے تو پھر بھی آپ نے سیم پرسیجر کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ یہی جو فرمویر اس پہ چار رہا تھا مطلب یہ تو غلط تھا جس کی وجہ سے یہ پرسیس رکا ہے آپ نے اگین سے فرمویر چینج کرنا ہے اس کا ورجن چینج کرنا ہے اور دوبارہ سے اس کو اپنی یو ایسی بی پہ اپلائی کرنا ہے جیسے ہی آپ ایکوریٹ فرمویر دوبارہ فائنڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ یو ایسی بی دوبارہ سے جو آپ کی خراب ہو چکی ہے اگین سے ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایچ ایل ایف ہائی لیول فارمیٹ وہ یہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے یہ بہت جلدی ہلدی ہو رہا ہے چند منٹ لگیں گے ہماری یو ایسی بی کا یہاں پر پرسیس مکمل ہو جائے گا اور ماری یو ایسی بی انشاءاللہ دوبارہ اپنی ورکنگ کنڈیشن کے اندر آ جائے گی اب دیکھیں یہاں پر پرسیس مکمل ہو چکا ہے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں بیک چلے جاتے ہیں ڈسک پی سیک اندر میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یو ایسی بی یہاں پر شہو ہو نا سٹارٹ ہو چکی ہے پہلے یہ یو ایسی بی یہاں پر ہماری شہو نہیں ہو رہی تھی اب وہ شہو ہو نا سٹارٹ ہو چکے میں آپ کو بیک جا کے ڈسک منیجمِنٹ میں دکھا رہتا ہوں مینج میں چلیں گے ڈسک منیجمنٹ یہ دیکھیں ڈیس بی یہاں پر ہماری شہو ہو رہی ہے ریمووووائبل اکتیس شارعہ سکسٹی سیون جی بی ابھی جو یو ایس بی پہلے ہماری یہاں پر شو نہیں ہو رہی تھی نو میڈیا گیرر یہاں پر شو کر رہی تھی وہ یو ایس بی یہاں پر بلکل ٹھیک شونا سٹارٹ ہو چکے بتیس جی بی کی ماری یو ایس بی تھی بتیس جی بی کی یہاں پر شونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس طرح سمپل طریقے سے آپ بھی اپنی کسی بھی یو ایس بی جو خراب ہے جو نو میڈیا گیرر دیتی ہو اس کو ایزیلی دو سے تین منٹ کے اندر اندر یہ پرسیس دے کر بلکل یہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹوپک ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ